بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں میز کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا بہت 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 ملکم ہے جی میرے چینل ایس ایف ایس بلوگ پر میں آج بنانے جاری ہوں چیکن دو پیازہ جس کے لیے میں نے پہرے چیکن کو دو کے اس کو تھوڑا سا ٹرائی کر لے تاکہ اس کے اندر تھوڑا پانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کو اب میں میرینیٹ کر کے رکھوں گی باقی کا جو سمان ہے وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اس میں کیا کیا جائے گا کیونکہ اس کو میرینیٹ کرنا بہت ضروری ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو یہ میں کر کے پھر میں ساتھ برطن دو لیتی ہوں جتنی دیر میں آدھا گھنٹا ہو جائے گا پھر میں اس کو بنانا سٹارٹ کروں گی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میں یہ ریڈ چلی پاورڈر کشمیری ریڈ چلی پاورڈر یہ ہافٹی سپون میں نے ایڈ کر دیئے اور ساتھ اس کے میں جنجر اور گارلک کی پیسٹ یہ جنجر ہے اور ساتھ اس کے میں گارلک کی پیسٹ کو بھی ایڈ کر دیتی ہوں اور اب اس کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھا سا میرینیٹ کر لیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے جنب مکس ہو جائے اور اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں اور میں کیا کیا ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا یہ پورا چکن ہے تو تھوڑ دیر کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں جی چکن کو تقریبا میں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو میں نے مرکی ہوئے میں نے فریج سے پاہ نکال لیا اب بھی میں نے چار بڑے چمر یوگر لے لیا ہے اس میں میں ہالف ٹی سپون ہلدی ایڈ کروں گی اور ہالف ٹی سپون میں اس میں کری پاوڈر وہ استعمال کروں گی اور یہ کھٹا ہوا جیرہ مسالہ یہ ایک ٹی سپون چلا گیا ساتھ اس کے میں تھوڑا سا یہ دھنیا پاوڈر یہ بھی ایڈ کروں گی یہ ایک ٹی سپون یہ چلا گیا یہ سارے میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں چھلی پاوڈر ایڈ کروں گی جتنی مجھے ضرورت ہے یہ میں ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ چکن جب میں نے نٹ کیا تھا اس میں بھی میں نے ایڈ کیا تھا ابھی میں اس کو مکس کر کے سیٹ پہ کرتی ہوں اور ساتھ ہی بھی میں خوکن کرتی ہوں اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس میں میں نے نمک نہیں ایڈ کیا اور نہیں میں نے چکن میں نمک ایڈ کیا تھا کیونکہ نمک میں ایڈ کروں گی جب میں یہ چکن بناؤں گی اس ٹیم یہ دیکھیں اچھا سا میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے اچھا سا کرنا تاکہ اس کے گھوٹلیاں نہ رہ جائیں سوری میرا ناک پہر ہے کیونکہ میں نے پیاس کٹ کیا تو اس سے مجھے لرجک ہے یہ ریڈی ہو گیا تو اب میں مسالہ ریڈی کرتی ہوں دیکھیں جی پین میں میں نے اوائل ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر میں یہ انیون جو میں نے شیٹ کر کے رکھا تھا یہ میں ایڈ کر دیتی ہوں اور یہ میں نے انیون کو ایسے ڈائس میں میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو ایک ایک سپرٹ کر دیا میں نے اور یہ ٹیماتر ہیں اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا اور اس کے اندر سے میں نے بیچ نکال دیا ہے یہ چیزیں لاس میں جائیں گی جب جائیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کس ٹیم جائیں گے اور ابھی میں انیون کو تھوڑا سا براؤن کر دیم تو پھر میں باکھی کچھ ساتھ ایڈ کر دیم دیکھیں یہ انیون کو تھوڑا سا میں نے دون کر لیا ہے اب اس کے اندر میں یہ جنگر اور گارلے کی پیسٹ تھوڑا سی میں نے پہلے بھی ڈالی تھی چکن میں اور تھوڑا سی میں ایدھا بھی ایڈ کر دیم اور یہ تھوڑا سی براؤن ہو دیم تو اس کے پاس کافی کی چیزیں میں ایڈ کر دیم اور یہ دیکھیں جی جنگر گارلک اور انیون یہ تینوں ہو گئیں یہ گراؤن اب اس کے اندر میں یہ ٹیماتر فیوری جو ہے نا وہ ایڈ کروں گی اور اس کو تب تک میرے بنائی کرنا ہے جب تک یہ ایک جان نہ ہو جائیں مطلب یہ تینوں مکس نہ ہو جائیں تب تب میں اس کی بنائی کرنا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑا ووٹری ووٹری لگ رہا نا تو جب یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں باقی کی جو مسارین وہ ایڈ کرنگی اور دیکھیں ٹوماٹر اول موسٹ کیو ہے نا سارے ڈرائی ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس سٹیج میں یہ جو میں نے یوگرٹ لکس کا کے رکھا تھا نا وہ ایڈ کروں گی اور ساتھ اس میں میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیتی جو میں نے یوگرٹ لکس کا ایڈ کر دیا ہے تو ابھی میں یوگرٹ لکس کا ایڈ کر دیا ہے اور دیکھیں یوگرٹ میں نے ڈال دیا اب اس کو تیز آنگ پہ آنگ پہ میں بناوں گی تاکہ یہ یوگرٹ جو نہ پھٹے نہ اور اس کا اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے اور دیکھیں یہ مسالہ ہمارا ماشاءاللہ کتنے اچھا سا ریڈی ہو گیا اب اس کے اندر میں چکن ایڈ کروں گا یہ چکن کے لازے اس کے اندر چکن کو ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں ایسے پانچ میٹ اس کی بنائی کروں گی تو اس کو میں تھوڑا سا لو ہیٹ پہ لے کے جاؤں گی تاکہ چکن جو نہ اپنا پانی ریلیز کریں تو پھر اسی مسکی میں بنائی کروں گی تو اس کے پڑھے میں لیٹ دے گی اس کو پانچا سمیٹ کے لیے سکیم پہ لے کے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا بنائی کرنے کے بعد اور دیکھیں جی یہ تقریبا میں نے دس میٹ دس میٹ ہو گئے میں نے اس کو اسی نا لو ہیٹ پہ رکھیا ہوا تھا دیکھیں اس کے ماشاءاللہ کافیہ تک جو نہ چکن نے اپنا پانی ریلیز کیا اب اس پانی کو میں تھوڑا سا ڈرائی کروں گی اس کے اوپر لڑ دے گئے تاکہ یہ میرے کپرو پہ آکے چھیتے نہ پڑیں ان کے داغ ہوتے لگ اور نکلتے نہیں تو اس کو میں پانچ دس میٹ اور تھوڑا سا ہیٹ پہ پکاتے ہوں پر پھر ساتھ یہ جو میں نے چیزیں کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ میں دکھاتے ہوں آپ کو یہ میں ساتھ پہ ڈال دوں گی اور دیکھیں اس کو پھر میں نے پانچ میٹ اور بنائی کی ہے اور دیکھیں اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا اور اب اس حطے میں یہ جو میں نے پیاس کٹ کیا ہوا تھا وہ اور یہ شیملہ میرچ یہ ایٹ کر دوں گی تاکہ یہ سکت ہو جائے اور ہشتہ میں آکھ پہ کریں گے یہ کپرو کے پاس اس کو دو میٹ میں نے تیز آکھ پہ پکانا ہے تاکہ یہ پیاس پورے سے سکت ہو جائے اتنے ہار نہ رہے اور اس کے پاس ٹماٹر اور گرین چیوی یہ میں ایٹ کریں گے کیاس کو ڈالے ہوئے پانچ میٹ ہو گیا ہوں یہ دیکھیں ماشاء لہا کافی ہاتھ سکت ہو گیا ہیں اب اس تیچیو میں یہ جو میں نے ٹماٹر اور گرین چیوی یہ ایٹ کریں گے اور ہشتہ میں ماشاء اللہ بڑی اس کی آلیا اس کی یہ میرے ہزبن کی فیورٹ ڈیس ہے جی انہوں نے مجھے تین چار دن سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑی اٹھ کریں گے اپنے سینٹر سے زمین کے لئے تو وہاں ہوتا ہوں میں نے یہ کھانا کھایا تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا پسندھ آیا تو مجھے بنا کریں گے تو ہمارے کون سے پیسے لگنے ہیں اور یہاں بھی تھوڑا سا اس میں پانی آئڈ کروں گی تھوڑا سی گریوی رکھوں گی اس کی مجھے گریوی والا سارا مجھے بھی چانگا اور بچوں کو بھی بچے تنیسی نا اس کو سفت ہونے تک میں تھوڑا سا بناتی اور اس کے بعد ہمیں اس کو ڈیشاڑ کریں گے اور دیکھیں جی ہمارا چکن دو پیازہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور اب اس کے اندر میں تھوڑا سا کیا بولتے ہیں دنیا ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کو ڈیشاڑ کرتا ہوں اور ساتھ میں بناوں گی ابھی روٹیاں کی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو روٹیاں پھر ایسے بنانا فضول ہیں جب وہ سب آئیں گے گھر پہ تو میں تازی تازی روٹیاں ساتھ بناوں گی میں نے اس کو چلو فری میں ابھی تھوڑا سا میں ہنڈی بنا کر رکھنوں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہنڈی اور ساتھ ہی روٹی ہوتی ہے اور یہ ہمارا دو پیازہ چکن دو پیازہ سوری یہ ہو گیا ہے ریڈی میں ڈیش آؤٹ کر کے پھر مالک کو رکھاتی ہوں اور دیکھیں یہ ہے ہمارے سالم کی فائنل لکھ ماشاءاللہ کافی اچھا بنا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اور اپنے فرین اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم